نمائش کے دوسرے روز بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے ایکسپو سینٹر کا روح کیا جبکہ اسٹال مالکان بھی شرکہ کی گہمہ گہمی سے مطمئن نظر آئے کراچی سے مظہر علی جزا کی رپورٹ نمائش کے دوسرے روز کراچی ایکسپو سینٹر میں لوگوں کا رشت زیادہ دیکھا گیا تین روزہ نمائش کے دوسرے روز مختلف کالجز اور یونیورسٹریز کے طلبہ و طالبات کے ساتھ مقامی کمپنیوں کے نمائندے بھی ایکسپو سینٹر میں موجود تھے لوگوں کی اس گہمہ گہمی کو اسٹالز مالکان نے بھی خوش آئند قرار دیا ہمارے پاس کافی اچھے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وزیررز آئے ہیں ریلیٹیڈ ٹو انڈسٹری سو آئی ووڈ سیہ گوڈ ریسپونس ہم لوگ نے کافی یہاں پہ کلائنٹس آئے ہیں بہت سار اچھا ریسپونس رہا ہے پاکستان is very like enriched in energy and oil and gas sector تو یہ ایک پرموٹ کیا جا رہا ہے اس پلیٹ فارم کے تھوڑ کے لوگ کے اندر awareness آئے اس وقت جو پارٹیسپینٹ آ رہے ہیں ان کے اندر ایک سپارک نظر آ رہا ہے اور ایک اٹومیکل گروت کو کس طریقے سے ہم اب اسٹریم کی طرف لے کے آئے ہیں اس کی طرف ورکنگ چل رہی ہے اور ہماری کمپنی نے بھی اسی حوالے سے دیکھتے ہوئے سرال لگایا اور کافی ورکنگ چل رہی ہے لوگ آ رہے ہیں اور کافی سپارک نظر آ رہا ہے پوگی نمائش کے دوسرے روز ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک کے موضوع پر ایک سیمینار بھی ہوا جس میں حاضرین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی نمائش میں لوگوں کے رشت سے غیر ملکی کمپنیوں کے نمائندے بھی کاروباری حوالے سے مطمئن نظر آئے ٹرانسپورٹ پوگی نمائش کا جمعی رات کو تیسرا اور آخری روز ہے نمائش کے آخری روز دوانائی کے موضوع پر اہم کانفرنس بھی ہوگی جس میں آلہ حکومتی نمائندوں اور نیجی شعبے کے ماہرین کی شرکت متوقع ہے کیامرامین زہد حسین کے ساتھ مرزر علی رضا سی این بی سی پاکستان کراچی